بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ پارٹ نمبر چار ہے آج ہم آپ کے لئے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں جنون مسننف انور احسن صدیقی آواز عرفان بٹ یہ کتاب آپ کے لئے بک شیر پاکستان آڈیو لیگری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے دیگر کتابوں اور معلومات کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 03002919600 ازہر لطیف سے تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر چار صفحہ نمبر چوالیس اس ابتدائی تفتیش کا خاموش اور خوکیہ سلسلہ کئی دن تک جائے جہا حیدر علی کے بارے میں جو بھی معلومات حاصل ہوئیں ان کے مطابق وہ کورنگی کے ایک وارٹر میں رہنے والا معمولی قسم کا غریب طبقے کا آدمی تھا نہ تو اس کا کوئی پولیس ریکارڈ تھا اور نہ ہی محلے میں کبھی کسی کو اس سے کوئی شکایت پیدا ہوئی تھی وہ تو بہت ہی خلیق اور ملہ سار آدمی تھا وہ کورنگی میں ہی چمڑے کی چیزیں بنانے والے ایک چھوٹے سے کارخانے میں کام کرتا تھا اور اس کارخانے میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس نے اس سے خلاف کوئی بات بتائی ہو وہ ہر وہ ہر ایک دلعزیز سیدھا سادھا انسان تھا اس کی بیوی ذرینا بھی ایک غریب خاندان کی عورت تھی اور وہ لوگ بھی مشکوک پیدار کے حامل نہیں تھے اس عمر کی اچھی طرح تقدیش کر لی گئی اور اس کی رپورٹ ڈی ایس پی غلام نبی کو پہنچا دی گئی مقتول حیدر علی نہ تو کوئی جرائم پیشہ حدمی تھا اور نہ ہی اس کا کسی جرائم پیشہ گروہ سے کوئی تعلق تھا چنانچہ اب ہم اس امکان کو رد کرتے ہیں کہ مقتول کوئی جرائم پیشہ شخص تھا جسے جرائم پیشہ لوگوں کے کسی جگلے میں قتل کیا گیا ہو ڈی ایس پی غلام نبی نے کہا تاہم اس عمر کا امکان اب بھی موجود ہے اس کو کسی قرائے کے قاتل کے ذریعے ہی قتل کروایا گیا ہو اور اس کے قتل سے کوئی خاص فائدہ حاصل کیا جانا مقصود ہو تو اب اس عمر کی تفصیلی تفتیش کرو کہ حیدر علی کے قتل سے کن کن لوگوں کو کس کس قسم کے فائدے ہو سکتے تھے اس شخص کے بارے میں معلوم کرو جس کو حیدر علی کے قتل سے سب سے زیادہ فائدہ پہنچنے کا امکان ہو اس تازہ تفتیش کے نتیجے میں جو باتیں سامنے آئیں ان کے مطابق قرنگی کا وہ قوارٹر جس میں حیدر علی اپنی بیوی اور اکلوتی بیٹی کے ساتھ مقیم تھا اس کا واحد اساسہ تھا لیکن یہ اساسہ صرف اس کا نہیں تھا بلکہ اس میں اس کا بڑا بھائی اکبر علی کی شریک تھا یہ قوارٹر ان دونوں بھائیوں کے والدین کا تھا اور وہ دونوں اس کے وارث تھے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور حیدر علی کا بڑا بھائی اکبر علی حیدر آباد میں رہتا تھا اس کے مالی حرات بہت اچھے تھے وہ وہاں چوڑیوں کے ایک کرہانے کا مالک تھا لیکن اس کے کوئی ولاد نہیں تھی چنانچہ اس نے کراچی میں قرنگی کا یہ قوارٹر اپنے چھوٹے بھائی کو دے دیا تھا اور وہ اس میں اپنے حق سے دسبتار ہو گیا تھا اس کی بیوی نے بھی اس کے اس فیصلے سے اتفاق کیا تھا چنانچہ اس چھوٹے سے قوارٹر کے علاوہ مرہوم حیدر علی کا کوئی اور احساسہ نہیں تھا وہ محنت مزدوری کرنے والا ایک عام محنت کرش انسان تھا اور اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کی خاطر اس کو قتل کر دیا جاتا اور اس چیز پر قبضہ جمانے کی کوشش کی جاتی کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں تھا جس کو حیدر علی کے قتل سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا تھا قتل کی انوارداتوں کو چھوڑ کر جو کسی قسم کے وقتی اشتحال کا نتیجہ ہو کوئی بھی قتل ایسا نہیں ہوتا جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرک کار فرما نہ ہوتا ہو بی ایس بھی غلام نبی نے کہا اسی لئے تفتیش کے دوران سب سے پہلے وجہ قتل کو تلاج کرنے میں توجہ دی جاتی ہے یہ سب ٹھیک ہے کہ موجودہ کیس میں قتل بالکل واضح و ثابت ہے اور ملزم کو بہ آسانی سزا ہو جائے گی لیکن ہمارا کام صرف ملزم کو سزا دلانے تک محدود نہیں ہے ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس شخص نے قتل کیوں کیا یہ ایک بظاہر ناقابل فہم انسانی دوئیہ کا معاملہ ہے لیکن ہمیں اس کو سمجھے بغیر ملزم کو فانسی کے حوالے نہیں کر دینا چاہیے کسی انسان کے مخصوص حالات کو سمجھنا اور اس کی مدد کرنے کی کوشش کرنا سزا دلوانے سے زیادہ اہم مشکل اور پیشدہ کام ہے اور عام طور پر ہم پولیس کے لوگ اس کام کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں ہم گواہوں شہادتوں اور ثبوتوں کی بنا پر ملزم کو سزا دلوانے کو ہی اپنا کام کے مہراج سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ ہے وہ یہ کہ حقیقی اسباب سلاج کرنا اور الجلوی گتھیوں کو سلجانا ایک مشکل کام ہوتا ہے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر جواز حسین نے فوری اتفاق کرتے ہوئے کہا میں اور اے ایسائی صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ یہ کیس بلکل سیدھا سادھا ہے اور ملزم کو آسانی سے سزا ہو جائے گی لیکن میں اس قتل کی وجہ ضرور معلوم کرنی چاہیے بلکل ٹھیک ڈی ایس پی غلام نبی نے کہا دیکھو ہم لوگ دو اہم امکانات کا جائزہ لے چکے ہیں اور اس ٹھوس ندیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ ملزم نے یہ قتل نہ تو کسی پیشہ وزانہ بدماشی کے طور پر کیا ہے اور نہ ہی اس نے قرائے کے قتل کے طور پر کسی اور کا آلہکار بن کر یہ قتل کیا ہے یہ بات واضح ہو چکی ہے اور یہ تو شروع سے ہی واضح ہے کہ ملزم اور مقتول کی بداہر نہ کوئی دشمنی تھی اور نہ ان کے ترمیان کبھی کوئی جگرہ نہ کوئی جگرہ ہوا تھا تو اب ہم ایک تیسرے امکان کا جائزہ لیں گے وہ کیا سر؟ اشرف علی نے بیتابی کے ساتھ پوچھا جواد حسین تم نے مقتول کی بیوی کو دیکھا ہوگا علام نبی نے جواب دینے کے بجائے جواد حسین سے ایک عجیب و غریب جسم کا سوال کیا جی ہاں سر جواد حسین نے فوراں جواب دیا صرف دیکھا ہی نہیں اسے گفتگو بھی کی ہے اپنے سامنے بٹھا کر میں نے تو اس کا پورا بیان لیا ہے وہ دیکھنے میں کہتی ہے علام نبی نے پوچھا میرا مطلب ہے مقتول علام حیدر ایک جوان آدمی تھا تو اس کی بیوی بھی جوان ہوئی نہیں چاہیے جی ہاں سر جواد حسین نے فوراں جواب دیا اب لمحے میں ساری بات اس کی سمجھ میں آگئی وہ جوان بھی ہے اور خاصی اچھی شکل کی بھی ہے میں آپ کا مطلب سمجھ رہا ہوں سر ہم اس بات کی امکان کو رد نہیں کر سکتے غلام نبی نے کہا اس چکر میں بھی کتنے ہی قتل ہوا کرتے ہیں اور ایک حقیقت یہ ہے کہ شہری علاقوں میں اس قسم کے قتل آگوا خواہ وہ مردوں کے ہوں یا عورتوں کے بشترین بہت غریب اور کم آمدنی والے خاندان ہی ہوتے ہیں خوشحال متوسط طبقے کے لوگوں اور امیر طبقوں میں اس قسم کے قتل کی وارداتوں کا حصد بہت کم ہے اس کی وجہ ہے سر اس کی ایک نہیں کئی وجوات ہیں غلام نبی نے اے ایس اے اشرف علی کی بات کارتے ہوئے کہا سب سے پہلے وجہ تو تعلیم کی کمی ہے جس کے باعث لوگوں کے دلوں میں کچھ شادکی اور وسط پیدا نہیں ہوتی اور دوسری وجہ غربت کے باعث تشکیل پانے والے فرسٹریشن اور ڈپریشن اور خوشونت پر مبنی ورویہ ہے جو ایک قسم کے احساس نظرمی کے علامت ہوتا ہے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہالت اور غربت جب آپس مل جائیں تو وہ عام طور پر سنگدلی تنگنظری اور بے حصی کو جنم دیتی ہے خیر یہ ایک انہیدہ بحث ہے اب ہم کو اگلے مرلے میں یہ معلوم کرنا ہے کہ آیا ملزم فرید کا مقتول کی بیوی سے کوئی تعلق تھا یا اسے مقتول کی بیوی سے کوئی دلچسپی تھی اس بات کا بہت حشیاری کے ساتھ پتہ لگانا ہوگا لیکن یہ کام مشکل ہے سر اچرف علی نے پرخیال انداز میں کہا ہم کسی عورت سے نہیں نہیں بلکل نہیں غلام نبی نے اس کی بات کارتے ہوئے کہا کوئی بھی مرد اس سلسلے مقتول کی بیوی زلینے سے کوئی بات نہیں کرے گا اور نہ کچھ معلوم کرنے کی کوشش کرے گا ہم اس کام کے لئے کسی عورت کو استعمال کریں گے اور وہ بھی براہ راست نہیں براہ راست نہیں جواد حسین نے وضاحت طرف نظر سے دیکھتے رہے گئے پھر کس طرح اس کے جواب میں غلام نبی ان دونوں کو بتائے لگا کہ اب کیا کرنا ہے ہاں سر جواد حسین مطمئن ہوتے کے کہا آپ کی یہ تجویز بہت امدہ ہے اس طرح یقینا ہم لوگ کچھ زیادہ کامیابی حقیق کر سکیں گے یہ بلکل ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ ہم لوگ سوچ رہے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہو غلام نبی نے کہا ہم محض ایک امکان کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اس امکان کے غلط ثابت ہو جانے کے بعد کچھ دوسرے راستے اختیار کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے سر اشرف علی نے کہا پھر اس پر کام شروع کر دیتے ہیں اس امکان کو بھی دیکھ لیں گے اور پھر آگے کی دیکھیں گے اقبالی مجنب پر تشدد بے مانی ہے غلام نبی نے کہا وہ تو خود ہی مرنے کے لئے تیار ہے اسے آپ اور کتنا ماریں گے اس سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا دن کے تقریباً دس بجے ہوں گے فرکان اپنے کام پر گیا ہوا تھا بچے اسکول میں تھے اور زبیدہ اپنے گھر میں اکیلی تھی وہ سبزی کاٹ کر ہانڈی چھنانے کے لئے تیاری کر رہی تھی بچے ڈیڑھ بجے تک اسکول سے واپس آ جاتے تھے اور انہیں آتے ہی کھانے کی طلب ہوتی تھی زبیدہ کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ بچوں کے گھر آنے سے پہلے کھانا پوری طرح تیار ہو جائے ویسے اتفاقی طور پر دیر ہو جانے کی صورت میں وہ کھانے پینے کی دوسری چیزیں بھی تیار رکھتی تھی تاکہ بچوں کو انتظار نہ کرنا پڑے اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی کون ہو سکتا تھا شاعر کوئی پروسون کسی کام کے لئے یا کوئی چیز مانگنے کے لئے زبیدہ بپر کی خانے سے نکل کر دروازے کے پاس گئی اس نے جب دروازہ کھولا تو اپنے سامنے دو عورتوں کو کھڑے پایا دونوں عورتیں خوش لباس تھی اور وضع کتے سے تعلیمی آفتہ معلوم ہوتی تھی ان میں سے ایک تو ادیر عمر کی عورت تھی اور دوسری نوزوان تھی لیکن دونوں ہی زبیدہ کے لئے بالکل اجنبی تھی اس نے اس سے پہلے ان کو نہیں دیکھا تھا جی فرمائیے زبیدہ نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر سوال کیا کس سے ملنا ہے آپ زبیدہ ہی ہے نا فرقان کی بیوی عمر سیدہ عورت نے نرم اور خوشکوہ نیجے میں سے سوال کیا جی ہاں زبیدہ نے قدر تاجب کے ساتھ کہا میں زبیدہ ہوں فرقان کی بیوی لیکن آپ لوگ کون ہیں ہمیں آپ ہی سے ملنا ہے ادیر عمر عورت نے کہا زبیدہ کچھ پریشان سی ہو رہی تھی وہ اس وقت اپنے گھر میں بلکل اکیلی تھی اور یہ دونوں نامعلوم عورتیں اس کے لئے بلکل اجنبی تھی آج کل بھلا کس پر بروسہ کیا جا سکتا تھا لیکن میں تو آپ کو نہیں جانتی زبیدہ نے ذرا سنبھلتے ہوئے کہا آپ کہاں سے آئی ہیں اور مجھ سے کیا کام ہے اور کس نے بھیجا ہے آپ کو جواب میں عمر عصیدہ عورت نے اپنا پرس کھول کر اس میں سے ایک کارڈ نکالا اور زبیدہ کی طرف بڑھا دیا اس کارڈ پر اس عورت کی تصویر چشمہ تھی لیکن تصویر میں وہ عورت سادہ کپروں میں ملبوس نہیں تھی اس کے جسم پر لیڈی پولیس کی وردی تھی میرا نام خالدہ مکرم ہے اور میں پولیس میں سب انسپکٹر ہوں محمد عورت نے کہا اس کے لہجے میں یک بار کی قدر تیمکوانہ انداز میں پیدا ہو گیا تھا مجھے آپ سے ضروری بات کرنا ہے اندر آجائیے زبیدہ نے کہا پولیس والوں یا پولیس والیوں کا اس گھر پہ آنا زبیدہ کیلئے اگرچہ کوئی غیر متوقع بات نہیں تھی تاہم اس کے دل پر ایک خوف تاری ہو گیا اس کمبخت کرائیدار نے اس کے خاندان کی پرسکون زندگی میں ایک قیامت برپا کر دی تھی اس کی اور اس کے شوہر کی راتوں کی نیدے حرام کر دی تھی فرکان کو کئی بار تھانے بلوایا جا چکا تھا جہاں اسے گھنٹوں بیٹھا رہنا پڑتا فرید خود تو مجرم کر کے تھانے میں بند ہو گیا تھا اور ان لوگوں کو جن کا اس ضروری سے کوئی تعلق نہیں تھا ایک عذاب میں مبتلا کر گیا تھا اور اب یہ ایک نئی مسئبت اب پولیس والیاں گھر میں آ رہی ہیں دونوں عورتیں اندر آ گئیں اور زبیدہ نے انہیں کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا کمرے میں ایک چھوٹا سا صوفہ موجود تھا ایک کے ساتھ دو سادہ کرسیاں بھی پڑی ہوئی تھی سب انسپیکٹر خالدہ مکرم نے اس دوسری نوجوان عورت کا تارک کروانے کی ضرورت محسوس نہیں کی جو اس کے ساتھ موجود تھی صرف اتنا کہا یہ میرے سادھ ہیں ان کا نام ماریا ہے ماریا نے آئیسہ سے گردن ہلا دی اور زبیدہ نے اس کے طرف مہتار نظروں سے دیکھا میں آپ لوگ لیے چاہے پانی رکھ دوں بس ایک منٹ اور وہ کمرے سے باہر جانے لگی نہیں خالدہ مکرم نے اس کو سختی کے ساتھ منع کرتے ہوئے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں مجھے تم سے کوئی ضروری باتیں کرنی ہے خالدہ اب آپ سے تم پر آگئی تھی جی کہیے زبیدہ سامت کا رکھ گئی اور ایک کرسی پر بیٹھ گئی یہ بات تو تم اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہارے قرائے دار فرید کو قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے خالدہ مکرم نے تیز زبیدہ کو گرتے کے کہا اس نے اپنے پرونسی حیدر علی کا خون کر دیا یہ بات درست ہے کہ تمہارے میاں فرکان کا بظاہر اس قطر کی باردہ سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس حقیقہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس کا قرائے دار تھا خالدہ کی نظروں کی چوبن میں وہ اس کے لہجے میں تیکھے پن میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اس نے ایک ایسے شخص قرائے پر کمرہ قرائے پر کیوں دیا جو مشکو کردار کا تھا نہیں نہیں انٹرکٹر صاحبہ زبیدہ گھبرا کر بولی انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا وہ آدمی وہ فرید تو بلکل ٹھیک تھا وہ تو کسی سے بولتا بھی نہیں تھا اس کے کردار میں سنو بی بی خالدہ مکرم نے اس کی بات کارتے کے کہا معاملے کی نزاقت کو سمجھنے کی کوشش کرو تمہارے قرائے دار نے ایک آدمی کو قطر کر دیا ہے اس وجہ سے تمہارے میاں کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں وہ تو شکر کرو کہ پولیس نے ابھی تک تمہارے میاں کو پکردار اندر نہیں کر دیا ابھی تک صرف تفتیش چل رہی ہے مگر میرے میاں نے کیا کیا ہے خوف رنج اور پریشانی کے آدمی زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے میرے میاں کا اس میں کیا قصور ہے انسپیکٹر صاحبہ وہ تو فرید کو ٹھیک سے نہیں جانتا تھا وہ شمشاد بھائی کو لانڈی میں وہ سارا قصہ مجھے معلوم ہے خالدہ مکرم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اسے دورانے کی ضرورت نہیں ہے کیا تمہارے میاں نے اس کو کمرہ کرائے پر دینے سے پہلے یہ معلوم کر لیا تھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے کب گریچی آیا کس خاندان کا ہے اس کے خاندان کے باقی لوگ کہاں ہیں وغیرہ وغیرہ اس نے یہ تو بتایا تھا کہ وہ پنجاب کا رہنے والا ہے زبیدہ نے کمزور آواز میں کہا لیکن اس سے زیادہ اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا کیا تمہارے میاں نے اس سے جگہ دریافت نہیں کی یا کوئی انگواری نہیں کی تھی جہاں سے وہ پہلے رہتا تھا خالدہ مکرم ڈی ایس پی غلام نبی کی ہدایت پر پوری طرح عمل کر رہی تھی اور اس کے پڑھائے ہوئے سبق کو حرف بحرف دورا کر زبیدہ کو زیادہ زیادہ پریشان اور خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو کچھ معلوم کرنا تھا اس کے لئے زبیدہ کو ڈھرانا دمکانا بہت ضروری تھا وہ ڈریک کالونی میں کہیں رہتا تھا زبیدہ نے کمزور آواز میں کہا حقیقت یہ تھی کہ اس کے میاں نے فرید سے نہ تو اس بارے میں کوئی تفصیلات پوچھی تھی اور نہ ہی کبھی ڈریک کالونی جا کر اس کے بتائیں وہ پتے پر اس کے بارے میں کوئی تفتیش کی تھی ڈریک کالونی خالدہ مکرم نے مو بنا کر کہا ڈریک کالونی میں کہا ارے بھائی ڈریک کالونی تو خود ایک بڑا شہر ہے کیا کسی شخص کے بارے میں جاننے کے دیئے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ڈریک کالونی میں رہتا ہے زبیدہ کو پسینے آ رہے تھے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے اور اس کے میاں نے فرید کو اپنے کمرے گھر میں رکھ کر کوئی جرم کیا تھا جس کے باعث فرید کے خوفناک جرم میں ان کو شامل کم جادہ رہا تھا دیکھو زبیدہ تمہارا شہر اس فقط مشکل میں ہے خالدہ مکرم نے اس کو گھری نظروں سے گھورتے ہوئے کہا اس کیس کے باعث اسے بہت نقصان پہنچ سکتا ہے یہ قتل کا معاملہ ہے ایک آدمی کی جان گئی ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بہت سنگین مسئلہ ہے تمہیں اپنے شہر کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے میں؟ میں سب کچھ کرنے کے لئے تیار انسپیکٹر صاحبہ زبیدہ نے تیزی سے کہا خدا کے لئے مجھے بتائیے میں ان کی مدد کس طا کر سکتی ہوں دیکھئے ہم بہت معمولی حیثیت کے لوگ ہیں غریب ہیں بس کسی طرح سے زنگی گاری کھینچ رہے ہیں ہم کوئی لمبی چوڑی رقم اوفو خالدہ نے ہلکی چی مسکران کے ساتھ اس کی بات کارتے رکھا تم میرا مطلب بلکت غلط سمجھ رہی ہو تم سے کوئی رشوت نہیں مانگ رہا ہے ایسا خیال بھی اپنے دل میں مطلب آنا تو پھر زبیدہ چونکر بولی پھر انسپیکٹر صاحبہ پھر میں کیا کر سکتی ہوں یہ بتاؤ کہ فرید نے حیدر علی کو کیوں مارا خالدہ مکرم نے اپنی تیز اور چپتی ہوئی نظریں زبیدہ کے چہرے پر گار دیں دونوں کے درمیان جھگڑے کی وجہ جاتی جھگڑا جھگڑا کیسا انسپیکٹر صاحبہ زبیدہ نے کہا ان کے درمیان تو کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا بلکہ فرید تھا تو محلے میں کبھی کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا چلو مان لیا خالدہ مکرم نے کہا تو پھر اس نے حیدر علی کو کیوں قتل کیا اور پورے محلے میں اس نے حیدر علی کو ہی قتل کیوں کیا اگر اس کی کسی سے بھی دشمین نہیں تھی تو اس نے خاص طور پر حیدر علی کو کیوں ہی نشانہ بنایا اس بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا انسپیکٹر صاحبہ زبیدہ نے زیچ ہوتے ہوئے کہا پولیس والے میرے میاں سے محلے کے دوسرے لوگوں سے اور خود حیدر علی کی بیوہ ذرینہ سے کتنی بار یہ سوال کر چکے ہیں لیکن اس سوال کا جواب تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں صرف فرید ہی اس کا جواب دے سکتا ہے دیکھو زبیدہ خالدہ مکرم کی آواز مدم ہو گئی تم عورت ہو اور عورتیں ایسی باتوں کو مردوں کے مقابلے میں بہت جلدی سمجھ لیتی ہیں مرد کی نظر دھوکہ کھا جاتی ہے مگر عورت کی نظر دھوکہ نہیں کھاتی میں تم سے رازداری کے ساتھ ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں اور اگر تم اپنے نیا کو مشکلات سے بچانا چاہتی ہو تو اس کا ذکر کسی اور سے ہرگز نہ کرنا اور صرف اپنے تہیں میرے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرنا کیا مقتبول کی بیوی زرینہ اور فرید کے درمیان کسی قسم کے تعلقات تھے کیا فرید نے حیدر علی کو اس لیے قتل کر دیا کہ وہ اس کو اپنے راہتے سے ہٹانا چاہتا تھا نہیں نہیں انسپیکٹر صاحبہ زبیدہ ایک دم گھبرا کر بولی ایسی ویسی تو کوئی بات نہیں فرید تو زرینہ کو پہچانتا بھی نہیں تھا محلے کی کسی بھی عورت سے اس کی سلام دعا تک نہیں تھی وہ تو مردوں سے بھی نہیں ملتا تھا عورتوں سے بھیلا کیا ملتا وہ جہاں تک زرینہ کا تعلق ہے تو دیکھو دیکھو خالدہ مکرم نے ہاتھ اٹھا کر اس کی طرف مزید بولنے سے روکتے ہوئے کہا کوئی بھی فیصلہ کرنے میں جلد باعث کامت لو ہم خدا نہ خاصتہ کسی پر الزام نہیں لگا رہے نہ کسی کے کردار پر شک کر رہے ہیں لیکن جب معاملہ ایک دے گناہ آدمی قتل کا ہوتا ہے تو پھر ہر طرح کی امکانات کو پیشے نظر رکھنا ہوتا ہے کسی بھی چیز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اب تم کو اس سلسلے میں اصل حقیقت کا پتہ لگانا ہے مگر مگر میں کیسے زبیدہ بری طرح اُلج رہی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سلسلے میں کیا کر سکتی تھی اور اصل حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے تھا جبکہ اس کے خیال اور یقین کے مطابق اصل حقیقت یہی تھی کہ ایسی کوئی بات سرے سے موجود نہیں تھی میں تمہیں بتاتی ہوں خالدہ مکرم نے کہا اس کے لیے تمہیں بڑی ہوشیاری اور چالاکی سے کام لینا ہوگا لیکن تمہیں حقیقت معلوم کرنا ہے تاکہ تمہارے میاں کی جان چھوٹے اور اس کے بعد وہ زبیدہ کو سمجھانے لگی کہ اس کو کیا کرنا ہے زبیدہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی بات سن رہی تھی اور یہ ایک آخری بات خالدہ نے اپنی بات ختم کرنے کے بعد زبیدہ سے کہا پولیس کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا اگر تم نے جھوٹ سے کام لیا اور پولیس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تو تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا اور تم سے زیادہ خرابی کا سامنا تمہارے میاں کو کرنا پڑے گا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو نہیں نہیں آپ اتمنان رکھیں زبیدہ نے کہا میں آپ سے کوئی غلط بات نہیں کہوں گی صرف وہی کہوں گی جو سکھ ہے میں تمہارے گھر وردی میں بھی آ سکتی تھی خالدہ مکرم نے کہا لیکن میں صرف اس وجہ سے سادہ کپڑوں میں آئی کہ مجھے وردی میں دیکھ کر سارے محلے میں شور مر جاتا کہ فرقان کے گھر لیڈی پولیس آئی ہے اس سے تمہاری مشکلات میں اضافہ ہوتا اب کسی کو نہیں معلوم کہ تمہارے پاس لیڈی پولیس آئی تھی اور کوئی کام تمہارے سپرد کیا گیا ہے ہم نے تمہاری عزت کا خیال لکھا ہے اب تم بھی اپنی عزت کا خیال لکھو میں ایسا ہی کروں گی جیسا آپ کہہ رہی ہیں زبیدہ نے سہنی آواز میں کہا سوائے اپنے نیا کے اور کسی سے اس بات کا ذکر مت کرنا خالدہ مکرم نے اٹھتے تھے کہا میں ہفتے دس دن کے بعد تمہارے پاس دوبارہ آوں گی شاید اس وقت تک تم تم جو کچھ کام کر چکی ہوگی دونوں عورتیں وہاں سے چلی گئیں ان کے جانے کے بعد زبیدہ جلدی جلدی اپنے گھاں میں مصروف ہو گئی کھانا پکانے کا کام ادورہ پڑا رہ گیا ان دونوں عورتوں نے آ کر اس کا دماغ خراب کر دیا تھا اور اب اس کا ذہن اس قدر منتشر ہو رہا تھا کہ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ چھوڑے ہوئے ادورہ کام کا حضر نو آغاز کہاں سے کرے سب کچھ گڑمر ہو کر رہ گیا تھا اس تازہ پریشانی نے اس کو ہلا کر رکھ دیا تھا خدا نہ کرے کہ فرقان کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے اس کا اور اس بچوں کا وہ ایک وائد سہارہ تھا اگر خدا نہ خاص تھا اس کو کچھ ہو گیا تو اس خیال سے ہی اس پر لرزہ تاری ہونے لگا خدا اس کے نیا کی جان کی خیر رکھیں غلام نبی کے منصوبے کے تحت فرقان کی بیوی زبیدہ کو ایک کام سے لگا دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی فرید کے بارے میں جھان بین کے ایک نئے سسلے کا آغاز کر دیا گیا لانڈی میں کپڑوں پر مشینوں سے کڑائی کا کام کرنے والے اس کارخانے کے مالک کا نام مراد علی تھا فرید اس کے کارخانے میں کپڑوں پر کراہی کا کام کرتا تھا جب فرید نے حیدر علی کو قتل کر ڈالا تو اس کے فوری بعد فرید کے سلسلے میں کی جانے میں تفتیش کے دوران جواد اس نے اپنے ایک مادہت کو لانڈی کے اس کارخانے میں بھی بیدا تھا تاکہ وہ وہاں سے فرید کے قواہ فاصل کر سکے لیکن کارخانے کے مالک مراد علی کو اس کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں معلوم تھا کہ وہ پہلے کہیں درگ کالو دینے رہتا تھا اور پھر اس نے کورنگی میں کوئی کمرہ کرائے پر لے لیا تھا میں اس کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا مراد علی نے پولیس والوں کو بتایا تھا البتہ ایک بات ضرور جانتا ہوں اور وہ یہ کہ وہ نہ صرف ایک بہت اچھا کاریزر تھا بلکہ بہت ذمہ دار بھی تھا اس کے کام میں رتی برابر خرابی نہیں ہوتی تھی اور اگر ہوتی بھی تو وہ بغیر کہیں خود ہی اسے درست کر لیا کرتا تھا میں اس کے کام سے بہت مطمئن تھا خدا معلوم اسے بیٹھے بٹھائے کیا ہوا کہ اس نے ایک آدمی کو مار ڈالا پولیس والے سرکری پوچھ لے اس کے بعد واپس تلے آئے کارخانے سے اس کے بارے میں کوئی خاص خبر معلوم نہیں ہو سکی تھی سوائے اس کے کہ وہ بہت ہی کم گو اور کم آمید آدمی تھا وہ سب سے الگ سرک اپنی دنیا میں گم رہتا تھا اور اپنے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ کسی سے بھی اپنے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا اس لئے دوسرے کاریگر بھی اس کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے تھے اور اس کے معاملات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے اس روز جب اے ایس آئی جواد حسین ڈالڈی میں مراد علی کے کارہانے میں پہنچا اور اسے مراد علی کو بتایا کہ وہ فرید کے کیس کی تفتیش کے سلسے میں اس کے پاس آیا ہے تو مراد علی کو تاجب ہوا پہلے بھی پولیس کے لوگ آئے تھے اور ہم فرید کے بارے میں جو کچھ جانتے تھے وہ ہم نے ان کو بتا جیا تھا مراد علی نے اے ایس آئی سے اے ایس آئی سے کہا اب وہ میں جانتا ہوں جواد حسین نے اس کی بات کٹتے رکھا ہمیں اس سلسے میں مزید تفتیش کرنی ہے مزید تفتیش کا آغاز مراد علی سے ہوا اور پھر دوسرے تمام کاریگروں سے فردن فردن بہت تفشیری بات چھتی گئی معلوم ہوا کہ فرید پچھلے دو سال سے اس کارخانے میں کام کر رہا تھا اس عرصے کے دوران کبھی ایک بار بھی کوئی شخص اس سے ملنے کے لئے کارخانے نہیں آیا تھا اس نے اپنے بارے میں یہ بتایا تھا کہ اس کا تعلق پنجاب سے ہے لیکن اس عرصے میں وہ کبھی ایک بار بھی چھوٹی لے کر پنجاب نہیں جیا تھا اس کارخانے میں کام کرنے سے پہلے وہ ڈرک کالومی کے کسی کارخانے میں کام کرتا تھا لیکن وہ کارخانہ بند ہو گیا اور اسے دوسری ملازمت یہاں لانڈی کر اس کارخانے میں ملی اس کے پاس ناختیگار نہیں تھا اس کا کہنا تھا کہ اس نے بنوایا ہی نہیں جواد حسین اب ان خطوط پر تفتیش کر رہا تھا جو ڈی ایس پی غلام نبی نے متین کیے تھے اور جن کے مدابق سب سے زیادہ ضروری بات یہ تھی کہ اس شخص نے گھر اور خاندان کا پتہ لگایا جائے کارخانے میں نوکری کرنے کے لیے جسٹوں میں اندراز کی ذر سے اس نے اپنے والد کا نام حمید لکھوایا تھا سعید الحسن ولد حمید الحسن لیکن پتہ کراچی کی ڈگڑوڑ کالونی کا لکھوایا تھا جواد حسین نے سب سے زیادہ تفصیلی گفتگو امدیاز علی نامی کاریدر سکھی جو فرید کے برابر ہی کام کرتا تھا جواد حسین نے اس سے کہا کہ وہ اپنے دماغ پر اچھی طرح زور دے کر بتائے کہ کیا کبھی فرید نے اپنے خاندان یا گھر کے بارے میں اس سے کوئی بات کہی تھی جواد حسین کے اسرار پر امدیاز علی کافی دیر سوچتا رہا اور اپنے دماغ پر زور دے کر دماغ پر زور دیتا رہا صاحب وہ چریہ تو اپنے بارے میں کوئی بات کبھی کرتا ہی نہیں تھا لیکن مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ ایک بار اس نے کہا تھا کہ اس کا گھر چکوال میں برسوں کے اڈے کے قریب کہیں تھا ہاں صاحب مجھے یاد آ رہا ہے اس نے یہی کہا تھا چکوال میں برسوں کے اڈے کے قریب جواد حسین نے اپنے اندرونی حجان پر کابو پاتے ہوئے کہا لیکن کیا اس نے اپنے خاندان وغیرے کے بارے میں کچھ اور بتایا جی نہیں امدیاز علی نے کہا مجھے ایسا کچھ یاد نہیں پڑتا اچھا کیا اس کو کسی بات سے تمہیں تم کو اندازہ ہوا کہ اس کو اپنے شہد حقوال سے نکلے ہوئے کتنا زمانہ گزر گیا جواد حسین نے پوچھا جی نہیں امدیاز علی نے کہا ایک دو بار میں نے اس سے پوچھا تھا لیکن اس کا تو جواب بھی بہت عجیب تھا اس نے کہا مجھے یاد نہیں اس کی ہر چیز ہی بہت عجیب تھی صاحب تمہیں اس کی باتوں سے کبھی اس بات کا اندازہ ہو سکا کہ وہ کراچی میں کتنے عرصے سے ہے یا اس سے پہلے وہ کہاں تھا امدیاز علی کو اس دیر سوچتا رہا پھر آہستہ سے بولا بہت سوچتا ہوں سر تو بس ایک بات سمجھ میں آ پاتی ہے اور وہ یہ کہ وہ بہت لمبے عرصے سے اپنے گھر سے دور تھا یہ اس نے تو نہیں بتایا سر یہ میرا اندازہ ہے میں اس کے بارے میں ایسا محسوس کرتا ہوں کبھی اس نے تم کو کسی عورت میں اپنی دلچسپی کے بارے میں بتایا جواد اس نے پوچھا تم کو یا اور کسی کاریگر کو کسی عورت سے اس نے کوئی معاملہ معاملہ تھا نہیں سر امدیاز علی نے کہا ایسی کوئی بات نہیں تھی وہ اگر چاہتا تو شادی بھی کر سکتا تھا اچھے خاصے پیسے کماتا تھا آخر ہم لوگ بھی اتنا ہی کمالیتے ہیں اور بال بچوں کا پیٹ پالتے ہیں ٹھیک ہے جواد اسے نے کہا تم اس کے برابر میں بیٹھ کر کام کرتے تھے اور تمہارا اس کا دن بھر کا ساتھ تھا تم سے اس نے اور بھی باتیں کی ہوں گی اپنے دماغ پر ذرا زور دیتے رہنا اور اگر کوئی ایسی بات یاد آ جائے جو تمہیں ابھی یاد نہ آ رہی ہو تو مجھے فون کر دینا میں تمہیں اپنا نمبر دے رہا ہوں میں تمہیں تھانے نہیں بلواؤں گا بلکہ خود تمہارے پاس آؤں گا نہیں سر میں خود حاضر ہو جاؤں گا امتیاز علی نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ سر فرید نے ایسا کیوں کیا وہ تو ایسا آدمی تھا کہ شاید اس نے کبھی لال بیک بھی نہ مارا ہو پھر اس نے ایک آدمی کو کیسے مار دیا یہی تو اصل سوال ہے امتیاز جس کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جواد حسین نے کہا اور اس کے لئے تم جیسے لوگوں کی مدد چاہیے جو اس سے زیادہ قریب تھے لیکن وہ خود کسی کے قریب نہیں تھا سر امتیاز علی نے کہا ہم سب لوگوں نے اس سے قریب ہونے کی کوشش کی تھی مگر وہ دور ہی ہوتا گیا ٹھیک ہے امتیاز علی جواد حسین نے کہا اگر کوئی بات یاد آ جائے یا کسی اور کے ذریعے معلوم کوئی نئی بات معلوم ہو جائے تو ضرور بتانا زبیدہ کو اگرچہ اس بات کا پورا یقین تھا کہ مقتول حیدر علی کی بیوی زرینہ اور قاتل فرید کے درمیان دور دور تک کسی کسن کے مناسن نہیں تھے تاہم پولیس والوں کی طرف سے اس سلسلے میں شک ظاہر کرنے کی وجہ سے اس کے اپنے ذہن کی کسی دور وہ خود اپنے شہاد کو بھی دور کرنے کی قرض سے اس کام کو انجام دینا چاہتی تھی جو پولیس صاحب انسپیکٹرز خالدہ مکرم کی جانب سے اس کو سونپا گیا تھا ان دونوں عورتوں کے جانے کے بعد وہ بڑی دیر تک اس صورتحال پر غور کرتی رہی یہ ایک ایسی بات تھی جو اس کے دنما کے کسی گوشے میں کبھی نہیں آئی تھی اور نہ آ سکتی تھی کیونکہ اس کی سرے سے کوئی منیاد موجود نہیں تھی میں اب تک تو صرف اپنے ذہن سے سوچتی رہی ہوں اس نے دل میں سوچا لیکن دوسرے لوگوں کے پاس بھی اپنا ذہن موجود ہے اور وہ اس سے سوچتے ہیں اور ان کی سوچ کا اندازہ مختلف بھی ہو سکتا ہے اس رات کو جب فرکان اپنے کام پر سے واپس آیا تو زبیدہ نے اس کو پولیس والیوں کی آمد اور اس کے ساتھ ہونے والی گفتوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا فرکان ہی سب کچھ سنکا سناٹے میں آ گیا نہیں یہ نہ ممکن ہے اس نے پرزور انداز میں کہا ایسا کچھ نہیں تھا وہ بھلا کسی سے کیا پیار کرے گا آدم بیزار خیال تو میرا بھی یہی ہے زبیدہ نے کہا لیکن اس معاملے کو اس کے انجام تک پہنچانا ہی ہوگا پولیس والی جو کام میرے سپرت کر گئی ہے اسے تو پورا کرنا ہی ہوگا ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر کوئی بات آ جائے ہم نہ لینے میں نہ دینے میں خامقہ ہماری مٹی پلید ہو رہی ہے اس چکر میں اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مجھے کچھ نہیں ہوگا تم اتمنان رکھو فرکان نے اپنی پریشان حال بیوی کو ایسے لب و لہجے میں تسلی دینے کی کوشش کی جس میں اتمنان کا کوئی انثر بھی شامل نہیں تھا وہ دلی دل میں خوف زدہ تھا یہ پولیس کا معاملہ تھا اور پولیس والے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ راہ چلتے لوگوں کو لوٹ سکتے ہیں وہ گھروں دکانوں اور بینکوں میں ڈاکے ڈال سکتے ہیں وہ کاریں اور مٹسیکنیں چھین سکتے ہیں اور وہ کسی بھی شخص کو جیلی مقابلے میں گوڑی با سکتے ہیں یا حملاتیں بند کر کے مار مار کے حالات کر سکتے ہیں اور پھر خودکشی یا دل کے دورے سے مرنے کا کیس بنا سکتے ہیں پولیس والے تو پولیس والے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ان سے بڑی طاقت بھلا کس کی ہے ہم نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا فرقان نے آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا مگر اب جیسا ان پولیس والوں نے تم سے کہا ہے پیسہ ہی کرو میرا یا تمہارا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے اچھا ہے ان لوگوں کا شک دور ہو جائے گا ایک شریف عورت کی جان بھی چھوٹ جائے گی پھر کبھی کوئی کسی اس قسم کی بات نہیں سوچے گا اس کے بارے میں ہاں اس بیدہ نے کہا مجھے یہ کام تو بہرحال کرنا ہوگا میں تم کو کسی مصیبت میں گرا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی ان سرات وہ دونوں پریشان حال میاں بی بی سونے سے پہلے بہت دیر تک اس معاملے کے بارے میں گفتگو کرتے رہے زبیدہ کو زرینہ کے معاملات کا اچھی طرح سے علم تھا زرینہ عدد نے تھی اور گھر سے باہر کہیں کہیں نہیں آتی جاتی تھی وہ کسی غیر مر سے ملاقات یا کلام بھی نہیں کرتی تھی پارٹ نمبر چار ارہاستتام بزیروا باقی ایسا سفا نمبر ستاون سے سماتھ فرمائے بزیروا بزیروا بزیروا